عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہنے بھائیو امید کرتی ہوں آپ پیاریت سے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی تمام مشکلیں پریشانی ہم سنیں اور اس کا حل استخارے کے ذریعے نکال سکیں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنی چاہیے اور ایک اور روایت میں ہے یہاں تک کہ اگر نمک ختم ہو جائے وہ بھی اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اکثر دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ بات پتہ نہیں کتنی چھوٹی سی حکیر سی ہے یا اکثر لوگ اس چیز کو اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں کہ کہ گھر میں نمک بھی ختم کر دے تو یا اللہ نمک اتا فرما دے یا اللہ جوتی کا تسمہ گھر ٹوٹ جاتا ہے یا اللہ جوتی اتا فرما دے جوتی کا تسمہ اللہ پاک نہیں کوئی بھی اللہ پاک چھوٹی سے چھوٹی دعا کے لیے اپنے بندوں کے لیے جو ان سے مہربان ہیں ان کی مہربانی آپ لوگوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے گھر میں کسی چیز کی کمی ہو جائے گھر میں اللہ پاک سے مانگیں یہاں تک کہ گھر میں روٹی نہیں ہے اللہ پاک سے مانگیں سالن نہیں ہے اللہ پاک سے مانگیں کسی چیز کی بھی آگے گھر میں کمی ہے اللہ پاک سے مانگیں دلوں میں محبت نہیں ہے اللہ پاک سے مانگیں دلوں میں پیار نہیں ہے اللہ پاک سے مانگیں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو دیکھیں پرندوں کی زبان بھی اللہ پاک سمجھتے ہیں اور انسانوں کی زبان بھی اللہ پاک سمجھتے ہیں ہر کسی کے زبان اللہ پاک سمجھتے ہیں تو کسی بھی طرح آپ اللہ پاک سے مانگیں اپنے دل کی فریان اپنا دوست آپ اللہ پاک کو بنا لیں آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا تو پریشانی تو رہے گی نہیں بلکل بھی نہیں رہے گی آپ تھوڑے میں بھی خوش ہو جائیں گے ایک ذرہ میں ایک نوالے سے بھی خوش ہو جائیں گے اس کو بھی دل کرے گا جب اللہ سے تلق بنتے ہیں اس نوالے کو بھی دل کرتا ہے اپنا اللہ کی راہ میں جو انصہ ہے وہ دے لیں تو صرف اور صرف اللہ پاک سے ہر چیز کا تلق اللہ پاک سے اللہ پاک سے مانگیں دعا کریں گرگرائیں جب ماں سے کوئی چیز لیتا ہے تو بہت زیادہ بچین ہو جاتے اسی طرح آپ اللہ پاک سے بچین ہو جائیں یقین مانے آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا آج جو میں عمل آپ کو وظیفہ عمل جو ہے آپ کو بتانے لگی ہوں اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور کرم آپ کے ساتھ جڑ جائے گا نقش مبارک اللہ کے نام کا ہے سب سے پہلی بات جس طرح یہ نقش بنا ہے تین نقشوں کا مجموعہ ہے یا اللہ کا یہ نقش ہے وہ ورد بھی یا اللہ کا کرنا ہے جب نقش بنانے لگیں آپ نے تین سو مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑنا ہے اور نیچے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے اور جس کے لئے یہ عمل کیا جا رہا ہے اس کا نام لکھنا ہے طالب اور مطلوب کو بے قرار کرنے کا یہ عمل آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر تو مطلوب کے یعنی جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ انس رکھتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں چاہے وہ ہزبن وائف کا مسئلہ ہے یا شادی کا کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اگر ان کا کوئی چیز کوئی گیفٹ آپ کے پاس ہے کوئی تحفہ آپ کے پاس ہے تو پھر یہ عمل بہت آسان ہے آپ کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں بھی کر سکتے ہیں اگر اس کا کوئی تحفہ آپ کے پاس نہیں ہے یا کوئی کپڑا کوئی ایسی چیز وہ آپ کے پاس نہیں ہیں تحفہ کے طور پر جوتی ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی خوشبو کا تیل لے لیں چمبیلی کا لے لیں گلاب کا اتر لے لیں جیسے بہت پیارے پیارے خوشبو والے اتر جو ہوتے ہیں وہ لے لیں اسنشنائل لے لیں یاد رکھیں کہ الکوہل جونسہ ہے جو پرفیوم ہوتے ہیں وہ چیزیں استعمال نہ کریں تو وہ آپ لے لیں اب اس نقش کو بنا کی نہ آپ نے ٹھیک ہے اور ذکر کرنا ہے ٹھیک ہے ذکر کرتے کرتے یاللہ یاللہ تین سو مرتبہ پڑھنا ہے کم از کم نقش بندے تین سو مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے اگر فرض کریں نقش جونسہ ہے بننے میں بھی باقی ہے اور تین سو مرتبہ ہو گیا تو پڑھتے رہیں اگر نقش بن گیا ہے تو پھر سٹاک کرتے ہیں لیکن اس کی حدود ہے کم از کم تین سو مرتبہ یہ نقش جونسہ ہے بنانا ہے اور روح اپنا دروازے کی طرف رکھنا ہے یہ بھی یاد رکھیں جائے نماز میں بیٹھ سیں روح آپ اپنا دروازے کی طرف رکھیں اور نقش جاللہ کا اپنی جونسہ ہے تیار کرنا ہے سب سے پہلے اوپر والی لائن پھر سیدھے ہاتھ سے شروع کر کے اور الٹے ہاتھ پر نام پر ختم کرتے ہیں نقش تیار ہو گیا اس کو آپ اتر والی شیشی میں ایسے چھوٹا سا بالکل بنائیے گا تاکہ فولڈ کر کے آپ اس کے اندر رکھ سکیں ٹھیک ہے اس کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ تین دن کا یہ عمل ہے اب جس دبیے کے اندر یا جس بوتل کے اندر آپ نقش رکھ کے اتر ڈال کے نقش میں رکھیں گے روزانہ آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے پانی ڈالنا شروع کرنا ہے تین دن اس میں پانی ڈالنا ہے تاکہ جس بوتل یا جس گلاس یا جس شیشی کے اندر آپ ڈال رہے ہیں وہ بھرنا شروع ہو جائے تین حصے بنائیے گا اور تین دن میں اس پانی کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیجئے گا اور یقین مانیں جو بھی پیارا ہوگا اس کے دل میں اللہ کی طرف سے ہی اللہ کے نام کی ایسی چمک ایسی برکت ہوگی کہ وہ پیارا آپ کی طرف تو توجہ ہو جائے گا وہ ناراض بھی ہے تو آپ سے خود ایمان جائے گا اگر آپ شادی کے لئے یہ عمل کر رہے ہیں الحمدللہ جس نام کے ساتھ جوڑے وہ آپ کا نام جڑا ہے جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں اگر کوئی پیارا ایسا ناراض ہے چلیں آپ میں ایک بہن ہوں ایک پردے کی بات ہے تو میں صرف یہ کہوں گی کہ اگر کوئی ماں اور بیٹی کا مسئلہ ہے بیٹی ناراض ہے تو وہ ماں کر سکتی ہیں اور اگر کوئی بیٹا ناراض ہے اپنی ماں کے لئے کرنا چاہتے تو وہ کر سکتا ہے بیچ میں سب ہی رشتے آ جاتے ہیں آپ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ کا حکم ایسا ہوگا کہ آپ کا مسئلہ تین دن میں الحمدللہ حل ہو جائے گا ایک دفعہ یہ ضرور عمل کیجئے گا اس عمل کا ٹائم کوئی نہیں ہے آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں ویسے مغرب کے بات کریں یا عشاء کے بات کریں زیادہ نہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں تو یہ عمل ضرور کیجئے اور اگر آپ استخارہ یہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا کوئی نقش آپ لینا چاہتے ہیں تو اپنی بہن کو یاد کر سکتے ہیں مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں پیارے بہن بھائیو یہ مدرسہ فاطمہ تزارہ نبی بیٹی کے نام سے بڑے مان سے ہم نے رکھ رہا ہے یہاں بھی کچھ فیک نہیں ہے لوگوں کی طرح کوئی جھوٹ نہیں ہے لوگوں کی طرح کوئی ایسے تعویزات جادو تعویز گنڈے نہیں ہیں صرف ماں سوائے اللہ ہے اور اللہ کا کلام ہے تو آپ بہن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں مدرسے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ مدرسہ فاطمہ تزارہ لیل بنا